اسلام علیکم ایورس کیسے ہیں آپ امیت کرتا ہوں کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور آپ کے پیٹس بھی ہیلڈی ہوں گے میں کافی لوگ پوچھتے ہیں یار وہ کون سے یہ ایسے سورٹ فوڈ ہے مطلب آل ان ون سب چیزیں ایک ہی مطلب ایک ہی سورٹ فوڈ ایسی ہو جس میں سب چیزیں مکھتے ہیں اور اس کا فائدہ انتہائی زیادہ ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے ہفتے میں ایک بار دینی ہے سردیوں میں ہفتے میں ایک بار اور گرمیاں تو بھی ہفتے میں ایک بار یہ کیا کرنا ہے آپ نے مارکر سے یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو میں نے مکس کروائی ہیں اس کی بھی ریسپی آپ کو ایک ایڈی میں بتا دوں گا آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ یہ گرمی ہے آپ تو آپ جاندیں کہ گرمی وہاں سکتا چل رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے حساب سے جتنے آپ کے پاس پیار ہیں اس حساب سے آپ نے بھگو کے رہ دینی ہے رات کو یا صبح ٹائم میں آپ نے کیا کرنا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اسے بھوائل کر لینا جس کی وجہ سے اچھی نرم ہو چکی ہوں گی وہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھوائل کر کے اس کی ایسی شکل ہو چکی ہو گی بلکل اچھی طرح نرم اس میں کالے چینے ہیں مکی ہے سفیر چینے ہیں لوگی ہے وہ کافی ساری دالنے ہیں مکس ٹھیک ہے تو یہ اس کی ریسپی بھی میں آپ کو شیئر کروں گا یہ دیکھیں آپ نے یہ ایسے کرنے میں اگر سردیاں تو اوبار لیں اگر گرمیاں تو رات کو بھگو کے رکھتے ہیں اور اگلے دن صبح کے ٹائم دس سے پندرہ منٹ ان کو اوبار لیں تاکہ زیادہ نرم ہو جائیں تو پھر اپنے برس کو پروائیڈ گئے اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہے دیڈنگ سیزن میں یہ بہت اچھی چیز ہے بہت جلدی اس کے ساتھ چکس کی گروت ہوتی ہے چکس اچھا نکلے ایک ہفتے سے چھوٹے چکس کو یہ ناپ پروائیڈ کریں ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ ریشے جیسے چیز ہوتی ہے گردہ چاہتا ہے نرم نرم تو بچے گونا پھر حضم کرنے میں بہت اچھا مسئلہ آتا ہے یہ بہت شوک سے آپ کے کافٹیل کھائیں گے پہلی بار جب آپ یہ ڈالیں آپ نے کافٹیل کھائیں گے کم ڈالیں کونٹی میں پہلی بار برس ہیں آپ پتہ نہیں ہوتا برس کو وہ کام کھاتے گی دیکھیں ہم اب میں دے کے دکھاتا ہوں اپنے کافٹیل پرس کو آپ دیکھیں کتنے شوک سے یہ کھائیں گے بہت شوک سے کھاتے ہیں دیکھیں پہلے سے انہوں نے دیکھ لیا یہ سوٹ فوڈ ہمارا آگیا تو یہ انتظار میں ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم ہمیں یہ بارا سوٹ فوڈ مل رہا ہے کیونکہ میں نے روٹین بنایا ہی ہے اسی روٹین سے میں نے سوٹ فوڈ ڈالتا ہوں یہ اب میں انہوں نے دیکھے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک پیر کے لیے اپنے اتنا کا بس کافی ہے ایک پیر کے لیے اس سے زیادہ آپ نینے ڈالنا کیونکہ پھر یہ برٹس میں چربی کا مسئلہ بھی آسکتا ہے ایک پیر کے لیے یہ کافی ہے اب سب کو میں مارے باری آپ کو دے کے لیخاتا ہوں بہت ہی شوک سے یہ کھائیں گے بہت ہی شوک سے یہ کھائیں گے اس کے اچھے اس کے فائدے کیا ہے بریڈنگ سیزن میں بہت اچھی چیز ہے برٹس جلدی سے جلدی بریڈ میں آئے گا اس کے بعد سہت جو لوگ کہتے ہیں نا برٹس کمزورٹ ہیں چھاٹی سے اچھاٹی سے اچھے نکلی تو اس کے لیے بہت بیسٹ ہے برٹس گول مٹول ہو جاتے یہ دیکھیں نا کتنے گول مٹول ہیں میرے برٹس کاکٹیل ہو گئرہ بھی تو اچھا جب بچے نکلے ہو کاکٹیل وغیرہ کے لاؤ برٹ وغیرہ کے اسٹریلین ان کا جب یہ پروائیڈ گئن ہے تقریبا بیسے تو ایک ماہ میں بچہ بھائی راتے ہیں بیس سے بچیس دن میں بچہ ایسے لگے گا جسے ایک سے ڈیرڈ ماہ کا بچہ آپ باہر بھی نکال سکتے ہیں پھر سے بوگ سے یا کجی سے الادہ بھی کر سکتے ہیں اتنے جلدی یہ گروت کرواتی ہے چپس کی بہت ہی اچھی چیز ہے اس کے بہت زیادہ بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں ٹھیک ہے آپ کے برٹس بہت بہت چھوک سے کھائیں گئی ہے کیونکہ اس میں کالے چینے بھی آگئے ہیں سفیل چینے بھی آگئے ہیں گندوم بھی آگئے ہیں مکہی بھی آگئے ہیں اس کے بعد کافی ساری دال لیا ہے اس کے ادرہ مکس وہ بھی بہت زیادہ چھوڑے ہیں تو تقریبا یہ آپ سمجھ لیے کہ آل ان ون کام ہو گیا ٹھیک ہے نا ساری چیزیں ایک میں ہی آگئے ہیں تو بہت ہی اچھی چیز ہے آپ کے برس کے لیے آپ دال لیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا جو بھائی کہتے ہیں کہ ہماری پیلٹس بریڈنگ پر نہیں آرے یہ دینے سے آپ پیلٹس بریڈنگ پر نہیں آئیں گے چاہے گرمی ہو چاہے سردی بریڈنگ پر بھی آئیں گے کہ اب یہ دیکھیں چکس کی گروت چیک کریں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی اچھی گروت جا رہی ہے میرے چکس کی دیکھیں کتنے پیارے خوبصورت چمکدار پارہائیں گے ان کو بھی یہ چیزیں یز کرواتا ہوں میں نے نورٹین بنای ہوئی ہے ایک دن چیزیں دے دیتا ہوں ایک دن پھالک دے دیتا ہوں پھر ایسے پدینہ دے دیتا ہوں ایسے نورٹین بنائی گیا میں نے بس زیادہ بہن فیٹس کے ہے یہ چیز بہت اچھی چیز آپ کے پیلٹس کے لئے آپ بہت گروز کروائیں ان شاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ اپنے بھائی کو دعائیں دیں گے دل سے دعائیں دیں گے بہت اچھی چیز بتائی ہے تو اس کی جو ریسی پی ہے نمہ اگلی ویڈیو میں میں شو آپ کو بتاؤں گا کہ کالیج انہیں کس کونٹری میں لینے ہے کتنے لینے ہے اگر کجی کے حساب سے بنانی ہے تو کون کون سے چیزیں کتنے لینے چاہیے اگر دو کجی تین کجی سے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا گا تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی اور یہ ساپ فوڈ بھی آپ کو بسند آئی ہوگی ایک بار ضرور میں کہنے پر آپ نہ یوز کر کے دیکھیں اپنے پیلٹس کو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا جانے پیس تو بہت زیادہ انسکتے گا تو اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے میرے چینلز فرن برٹس انفرمیشن کو ضرور ضرور سبسکرائب کریجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کرسکی کیجئے شاہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسان نہیں پہنچ سکیں اور آپ اس پر فائدہ اٹھا سکیں ایسے ہی بہت زیادہ انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں لے کر آپ کی کتنا دے میرے جانا حاضر ہوا کروں گا میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا 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 کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ٹھیک ہے نا دعا میں یاد رکھیں اپنا